یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج نومبر دوہزار تیس کی تیرہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجدیوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضات جمہو کشمیر میں ایڈ ہاک سبجک سپیشلسٹ ٹیچرز کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں ایڈ ہاک ماہر مزامین ٹیچرز نے بیس نومبر تک تنخواہیں ادا نہ کرنے پر مظفر آباد میں وزیراعظم ہاؤس کے سامنے اجتماعی خودکشی یعنی ماس سوئیسائیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے کہ ٹیچرز کی تنخواہیں آٹھ ماہ سے بند ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاکے پڑ گئے ہیں وزیراعظم انوار الحق چودری نے تیس ستمبر تک تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن بیروکریسی نے یہ فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر آل پارٹیز الائنس لیپا ویلی نے سولہ نکوتی چارٹر آف ڈیمانڈ جاری کر دیا ہے مطالبات میں ڈیولپمنٹ آتھورٹی کا قیام نوجوانوں کو بلا سود آسان شرائط پر کرز فراہمی ہیلیکاپٹر سروس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ طبی مراکز میں عدویات ڈاکٹر اور طبی عملے کی فراہمی سکول سٹاف کی کمی کو پورا کرنا اور آٹے کے وافر زخائر کی فراہمی شامل ہے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کی یونین کانسل بلگران مظفر آباد کے علاقے کے عوام نے دھنی پل کی عدم تعمیر کے خلاف احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی